ہیلو فرینڈ میں ہوں عطاوش خانہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں چینل اسکل انڈیا عطاوش آج میں آپ کے لئے لے کے آن ایسے ٹاپک پر ویڈیو جس میں ہم بات کریں گے کہ کسٹمر کے سامنے کیسے بات کریں یہاں پر میں بتاؤں گا اس ویڈیو گندہ پورا ڈیٹیل میں آپ کو کہ جب بھی آپ کسٹمر کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ مالی ہے آپ ڈاریک سیلز کر رہے ہیں یا پھر آپ فرنٹ آفیس ایکزیوٹک کی جاپ پر کسٹمر کنویز بھی ہو سکتے کسٹمر کی جو پروپلم ہے وہ بھی آپ سالک کر سکیں اور کسٹمر کی نیٹ کے اکورڈن جو کسٹمر کو پروڈک کی ضرورت ہے وہ پروڈک آپ کسٹمر کو دے سکیں ٹھیک ہے اس کی پائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا اگر آپ ان پائنٹ کے اوپر فوکس کرتے تو آپ ایک اچھے سیلزمین بن سکتے ہیں آپ اچھے سے سیلز کر سکتے ہیں آپ ایک اچھی فرنٹ آفیس ایکزیوٹی بن سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیچ جا کے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا تاکہ اسی طریقے جتے بہت نائے نے ویڈیو لے کے آ رہا ہوں سب کے نوٹیفکیشن آپ تک پہلے 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 سکیں ساتھ ہی ساتھ فرینڈ ایک ریکسٹ اور کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بیچ میں سکپ مت کیجے گا کیونکہ آگے چلکے یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے چلی فرینڈ دین نہ کرتے ہیں وہ اپنے ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلز یہاں پر میں آپ کو بتانے چاہوں گا فرینڈ کہ کسی بھی کمپنی کے لیے بہت زیادہ زیادہ ہے کہ ان کی جو پروڈکٹ ہیں جو سرویس ہیں وہ زیادہ زیادہ سیلز ہوں جسے کہ جو کمپنی کا profit ہے جو کمپنی کا revenue ہے وہ اپڑے ہر کمپنی چاہتی کہ اس کی کمپنی کی گروت ہو تو گروت سے لے کے سبھی کچھ جو ہے سیلز کے اوپر depend ہوتا ہے اگر کمپنی کی سیلز ہوگی تو کمپنی کی گروت ہوگی کمپنی کا revenue بالے گا کمپنی کا profit ہوگا سبھی کچھ جو ہے سیلز کے اوپر depend کرتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ ایک کمپنی کے لئے سیلس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور جو سیلس ڈپارٹمنٹ میں ورک کرتے ہیں جیسے سیلس پرسن ہے یا فیسے ایک ڈیوٹیو دیو ہے یا کسٹمر سرویس ریلیٹڈ جو لوگ ورک کر رہا ہیں کسٹمر سرویس آسو سییائیڈ ہے یا فیر ایسا ہے میں اسسٹین سٹورز مینجر ہیں سٹورز مینجر ہیں یا سیلس آفیسر ہیں تو ان کے اگر ایسی کیا qualities ہونی چاہیے جسے کہ وہ زیادہ زیادہ اچھے سے sale کر سکیں کسٹمر کو convince کر سکیں کسٹمر ہے اس کو satisfy کر سکیں اس کے لیے جو وہ اچھے سے بول سکتے ہو ٹھیک ہے کسٹمر کی need کو سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے سادھی ساپ جو ان کی بلٹی language ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے communication skills اچھی ہونی چاہیے یہ سارے پوائنٹ کے اوپر ان کو focus کرنا ہوتا ہے پر آگے بڑھنے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتانے چاہوں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ how to handle customer in bpo call center کے اندر کسٹمر کو کیسے handle کریں اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے پہلے سے separate ویڈیو بنایا ہوگا ہے آپ کو simply i button کے اوپر جانا چاہتے ہیں جس سے آپ کی جو information ہے وہ increase ہوگی آپ کو پتا چلے گا on call آپ جو ہے کسٹمر کو کیسے handle کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم یہاں بات کرنا ہے face to face کسٹمر کی پر میں آپ کو بتانے چاہوں گا جب بھی آپ کسٹمر کو product کو sale کرنے جا رہے ہیں یا کسٹمر سے first time interact ہو رہا ہے کسٹمر کے ساتھ میں آپ کا interaction ہو رہا ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسٹمر سے ملے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کسٹمر کو greet کریں یہاں بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسٹمر کو good morning کر سکتے ہیں good afternoon کر سکتے ہیں good evening گل سکتے ہیں نمستے کر سکتے ہیں handshake کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو کسٹمر کو greet کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کسٹمر کو first time دیکھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ویسی آپ کو greet کرنا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے کسٹمر relationship جو ہوتے ہیں آپ کے وہ اچھے بنتے ہیں یہاں پر جو ایک کسٹمر آپ سے خوش ہوتا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کسٹمر جب بھی آپ سے ملے تو آپ کو greet میں آپ کسٹمر کو نمستے بھی بول سکتے ہیں آپ ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں آپ ان کو good morning بول سکتے ہیں good afternoon بول سکتے ہیں آپ ان کو good evening بول سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو greet کر سکتے ہیں greet کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ آپ اپنی conversation start کر رہے ہیں آپ کوئی product کے بارے میں جانکاری customer کو دینے والے ہیں یا customer آپ سے کسی product کی جانکاری لینے والا ہے customer آپ سے جیسے جا کے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان سے handshake کریں آپ ان کے ساتھ میں جو ہے اچھے باتچیت کریں آپ جو ہے customer کو greet کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک اچھے salesman کے لیے ایک اچھے front office executive کے لیے جو بھی direct sales کرتے ہیں face to face sales کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ customer کو سب سے پہلے greet کرنا greet میں آپ جو ہے ان کو نمستے کر سکتے ہیں handshake کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ میں good morning آپ ان کو بول سکتے ہیں good afternoon بول سکتے ہیں good evening بول سکتے ہیں according to time جو اس time کے حساب سے ہوں تے آپگو اگر آپ کو چاہتے ہیں ہمارے زی کو تو درد کرتے ہیں آپ کو بات ہے جانا ہے جس تیم کرتے ہیں اس تایں پر آپ درے سکوٹ کو فالب کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ درے سکوٹ کو فالب کریں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر کمپنی کی ڈریس ہے اس کو پہنateur کے کام کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ساتھی ساتھ جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ Intrzنال بھی اچھی ہونی چاہیے ساتھی ساتھ جو Additional personality ہے اس کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنا ہے وہ بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ سیلز کے اندر یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈریسنگ سینس ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اگر کمپنی آپ کو جو ہے ڈریس پروائیڈ نہیں کر رہی ہے تو آپ جو فارمال میں جو آپ کپڑے پہنتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا فارمال میں جیسے کہ آپ شیڈ پہن رہے ہیں پینٹ پہن رہے ہیں آپ پھر فارمال شوز چاہیے کپنی کارگ ہیو ویرنہ ویرنہی Rus سینل پaguesہتے ہیں اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے فارمال شہٹ پہن سکتے ہیں پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے فارمال شوز کا یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو پواہنے جو پرسنز ہوتے ہیں وہ پرسنز نیل یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو کسٹمر سے اس کو الگ سے پتا چل جانا چاہیے کہ آپ سیلز ایک جیوٹی بھائیں ٹھیک ہے آپ ان کی ہیلپ کے لیے ہیں آپ ان کو پروڈک کی نولیج ہے ٹھیک ہے وہ دینے کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو ڈریسنگ کوڈ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے آپ کو جو کمپنی طرف سے ڈریس دی گئی ہے ٹیم پہ پہننا بہت زیادہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے ہاتھ ہے وہ کہاں پر رہے ہیں ٹھیک ہے کس طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کا use کر رہے ہیں بات کرتے ٹائم تو جو آپ کی برڈی لینگج ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ سیلز کی جوگ کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ پر بھائی پڑھتا ہے کہ آپ کی برڈی لینگج جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے بات کرتے ہیں آپ کی جو کمیونکیشن اسکلز ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ جب بھی آپ کسٹمر سے بات کر رہے ہیں کسٹمر کو پروڈک کی جانکاری دے رہے ہیں ٹھیک ہے کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ کی کمیونکیشن اسکلز کا بھی اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جب ایفیکٹک کمیونکیشن اسکلز ہوگی اب جب ایفیکٹک طریقے سے کسٹمر سے بات کریں گے تو وہاں پر آپ کے پروڈک کے سیلز ہونے کے چاند بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کی کمیونکیشن اسکلز ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے جب ہم یہاں بات کرتے ہیں کانفیڈنس آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ میں کسٹمر سے ڈیل کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک اچھے سیلز پرسنز کے لیے یا اچھے سیلز کے لیے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی آپ ڈائریک سیلز کر رہے ہیں کسٹمر سے فیس ٹو فیس سیلز کر رہے ہیں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ میں سیلز کریں آپ کو پروڈک کی اگر اچھے جانکاری اپنی کمپنی کی پالسی جانکاری ہے تو وہاں پر آپ کانفیڈنس کے ساتھ میں کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا Edit ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک سیلز پرسن کے لیے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی پروڈک کی کیا Coffee Pues اس کو پتہ ہونا چاہیے کمپنی کی کیا suppressed آفر چلیں سب چیز کی اس کو جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا confidence کہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو confidence کی اوپر جو salesperson ہوتا اس کے اندر آتا ہے کہ جو ہے اس کو product کی اچھی جانکاری ہوتی ہے تو اس کو confidence آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کو سب چیزیں وہاں پر صحیح صحیح پتا ہوتی ہے جب بھی customer کی کوئی queries ہوتی یا customer کوئی question پوچھتا ہے یا سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ کے اندر جو ہے product knowledge ہوتی ہے آپ کو product کے بارے میں ساری details پتا ہوتی ہے ٹھیک ہے product کے کیا features ہیں product کی کیا quality ہے ٹھیک ہے competitor کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کا جو اور competitor ہے ان سے آپ کا product کیسے best ہے customer کے لیے کیسے اچھا ہو سکتا ہے یہ سب جب آپ کو پتا ہوتا ہے تو آپ کا confidence level بھی بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ادھانا چاہوں گا confidence کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا product knowledge ہونا چاہیے تو آپ کو product کی knowledge کر لینا ہے جب ہی آپ sales work کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ sales executive work کر رہے ہیں تو آپ کا جو sales related جو job ہوتی ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے product کی knowledge ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان دکھنا ہے ہمیں بات کرتے ہیں identify customer need آپ کو لیے یہ بھی point بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا کرنا ہے کہ customer کو کیا product چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ کو identify کرنا آپ کو کسب کرتے رہا ہم آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ پتا کرنا کہ customer کو کس type کا product کی need ہے ٹھیک ہے customer کو کونسا product چاہیے یہ آپ کو پتا کر لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ customer کے اس type product کی اس کو need ہے جب وہ identify کر لیتے ہیں پتا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ پیداں رہتا ہی آپ کو بہت زیادہ خیان کرنے کا ٹھیک ہے جب آپ customer کی need کو سمجھ لیتے ہیں کہ customer کا پھر اپ اس کی ضرورت پھر آپ اسی type کا product جو ہے کسٹمر کو جب دکھاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پروڈک کے سیل ہونے کے چانس پڑھ جاتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسٹمر کو پروڈک کو سیل کرنے جا رہا ہے تو وہاں پر آپ کسٹمر کی جو نیڈ ہے اس کو پہلے سے آئیڈنٹیفائی کر لیں یا پھر بات کرتے ٹائم آئیڈنٹیفائی کر لیں کہ کسٹمر کو کس ٹائپ کے پروڈک کی ضروری ہے کمپنی اسکیم یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے کمپنی کے اندر جو بھی اسکیم چل رہی جو بھی آفر چل رہی جو بھی ڈسکونٹ چل رہی اس کی آپ کو اچھے سے جانکاری ہونی چاہیے اسکیم کے اندر کیا پالسی ہے کمپنی کی ٹیک ہے کہ اس طریقے سے وہ اسکیم جو ہے لاغو کی گئی اس کی جو پالسی ہیں ٹیک ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے آپ کو جو ہے پروڈک کو سیل کرنے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے آپ کو پتا رہتا ہے کہ آپ کے کون سے پروڈک کے اوپر کس ٹیک کی اسکیم چل رہی کس ٹیک کا ڈسکونٹ ہے ٹیک ہے کیا آفر چل رہا ہے اس سے آپ کی سیل بڑھانے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے ہمیں بات کرتے ہیں کمپنیٹر نولیج یہاں پر کمپنیٹر کی بھی آپ کو اچھی جانکاری ہونی چاہیے کہ جو آپ پروڈک مارکٹ میں سیل کرنے جا رہے ہیں کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں اسی سے ملتے ہوئے جو پروڈک اور کمپنیٹر کے اوپر جو ہے اسی سے ملتے ہوئے جو آدھر کمپنیٹر کے بارے میں بھی اچھی جانکاری ہوگی تو آپ بتا سکتے ہیں کسٹمر اس کو ادھر جو کمپنیٹر ہیں ان سے آپ کا پروڈک کیسے بیٹا رہے ٹیک ہے تو یہاں پر آپ کو ادھر companies کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے جو آپ کے competitor ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک اچھے sales executive کے لیے یا front office executive کے لیے بات کرتے ہیں punctuality تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک اچھے sales person یا پھر sales executive کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ punctual ہوا اپنے کام کو punctuality کے ساتھ میں کرے ٹھیک ہے اس کو time کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی کام ان کو time سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے جس time پر جس کام کو complete کرنا ہے اسی time پر اس کام کو complete کریں ٹھیک ہے punctual ہوں ساتھ ساتھ جو ان کی duty کا time ہے ٹھیک ہے جس time پر ان کو duty پر آنا ہے تو وہ time سے آئے تو ان کو time کا punctual ہونا بہت زیادہ یہاں پر ضروری ہوتا ہے تو ان کے اندر punctuality بھی ہونی چاہیے یہ بھی ایک اچھے sales person کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے